اللہ اہو اللہ اللہ اہو اللہ اس لئے حدیث شریف نے فرمایا کہ والدہ کے تین حقیں اور والد کا ایک حق ہے اس لئے کہ ماں کی گود امام غزالی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے کتنے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جب ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں تاریخ میں کہ بچہ بڑا ہوا مدرسے میں داخل کروایا گیا اس کو قرآن کریم کے پندرہ سپارے حفظ تھے اس لیے کہ اس کی والدہ جب اس کو دودھ پلاتی تھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی آج ہم دیکھیں کہ ہم جب اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں یا اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو ہم کس حال میں ہوتے ہیں اولاد کے لیے سب سے بڑا رہنما سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑا قائد ان کے والدین ہوتے ہیں چلڈرن آلویس کوپی دیئر پیرنٹس ہمیشہ بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں آپ ان کے سامنے ایک اچھے رہنما کی حصیت سے اپنے آپ کو پیش کریں آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اگر قول اور عمل میں یہ تضاد ہوگا تو یہ بچے کی شخصیت پر منفی اثر ڈالے گا اس لیے والدہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے بچوں کو وقت آج کل صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچے گھر میں آتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موبائل والدہ کے ہاتھ میں بھی موبائل والد کے ہاتھ میں بھی موبائل اور ہر طرف سے بس ایک ہی صدا سننے کو ملتی ہے کہ جی مصروفیات بہت زیادہ ہیں وقت نہیں مل پاتا ہم بچوں کو وقت نہیں دے پاتے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے تو اپنی ساری زندگی بچوں کے لیے وقف کر دی تو آپ دیکھیں کیا ہماری باتوں میں تضاد تو نہیں ہے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اولاد کے لیے وقف کی دوسری طرف ہمارے پاس اولاد کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر تو ان کی تربیت موبائل کرے گا ان کی تربیت ٹی وی کرے گا ان کی تربیت وہ چیز کرے گی جس کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے بڑے بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد بہت بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد جس کی تربیت والدین نہ کریں جس کی تربیت اس کا موبائل کرے جس کی تربیت اس کی ٹی وی کی سکرین کرے اس اولاد کے حال پر اللہ ہی رحم فرما سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بچے کی شخصیت پر منفی اثر ڈالنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں میاں بیوی کا آپس کا تناؤ ان کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہوتی ہے جو لڑائی جھگڑا کوئی اس قسم کی ان بن چل رہی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر یا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کے ساتھ کوئی اس انداز سے گفتگو کرتی ہے جو غیر مناسب ہو اس کا اثر بھی اولاد پر ضرور ہوتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ لڑائی یا ناچاقی ان دونوں کی آپس میں ہوتی ہے اور اس کا نقصان بچے کو ورداش کرنا پڑتا ہے ہمیشہ والد کو چاہیے کہ اولاد کے دل میں والدہ کی عزت بٹھائے والدہ کا احترام ان کو سکھائے اور والدہ کا فرض بنتا ہے کہ والد کا احترام اس کی عزت بچوں کے دل میں بٹھائے آج کل صورتحال یکثر تبدیل ہے جیسے ہی بچوں کے والد گھر سے نکلیں گے والدہ اپنے بچوں کو ان کے والد کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گی کہ تمہارے والد نے تو یہ کیا تمہارے والد ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں تمہارے والد یہ کرتے ہیں اور جب والد کے پاس بچے آئیں گے تو والد ان کو والدہ کے خلاف کچھ بولنا شروع کر دیں گے اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے اولاد پر آپ اگر بچوں کو وقت دیں گے اور آپ ان کی تربیت کریں گے اور آپ کے گھر کا ماحول درست ہوگا تو اس صورت میں آپ کے بچے اچھی تربیت پائیں گے یہ جدید ریسرچ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریپورٹ ایک ریسرچ جو انہوں نے تیس سال بچوں پر ریسرچ کی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو بچے اپنے والد کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہو آپ کے بچے کوئی دنیا میں کوئی خدمت کر سکیں کوئی دین کی خدمت کر سکیں کوئی اپنی قوم اپنی ملت اپنے وطن کی خدمت کر سکیں تو پھر آپ ان کو وقت دیجئے آپ ایک بچے کو نہیں آپ ایک معاشرے کو تیار کر رہے ہیں آپ نے اپنے بچے کو تیار کیا آپ نے ایک معاشرے کو تیار کیا اور ان ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت کی مثال نیلے آسمان کی ہے جہاں کہیں زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو ضرورت پڑے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے تو بس ذرا سر اٹھانے کی دیر ہے آپ سر اٹھائیں گے اور حضور کی سیرت میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں ہم اس کو دیکھیں ہم اس کو سیکھیں ہم اس کو سمجھیں اگر ہم اس کو وقت نہیں دے پائیں گے تو پھر ہمیں شکوہ کسی اور سے نہیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے ناظرین بچوں کے اندر جو عادات بری عادات پائی جاتی ہیں یا جو بری عادات ان کے اندر آ جاتی ہیں ان میں سے کچھ عادت ایسی ہیں جن کا ازالہ کرنا جن کو ختم کرنا اور جن پر خصوصی توجہ دینا اہمیت رکھتا ہے ان میں سے ایک عادت ہے جھوٹ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے ایک دفعہ بلایا مٹھی انہوں نے بند کی اور مجھے کہا کہ آ کر یہ لے لو اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے تو حضور نے میری والدہ سے پوچھا کہ آپ ان کو کیا دینا چاہتی تھی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک حجور ہے جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر تم اس کو یہ خجور نہ دیتے تو تمہیں بھی جھوٹا لکھ لیا جاتا یعنی یہ جھوٹ میں شمار ہوتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بچے کو کہا کہ آؤ بیٹا یہ چیز لے لو اور اس کے پاس کچھ نہ ہوا یہ جھوٹا ہے یہ شخص اس لیے ہم جو بچوں سے وعدے کرتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کر لیں میں آپ کو یہ کھلونا دلا دوں گا میں آپ کو یہ چیز دلا دوں گا میں آپ کو گاڑی دلا دوں گا یہ کر دوں گا یہ جو سارے ہم وعدے کرتے ہیں کوئی ایسا وعدہ بچوں سے نہ کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکتے ہوں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے بچے جھوٹ سیکھتے ہیں اور اسلام کی نظر میں شریعت کی نظر میں یہ جھوٹ ہے ایسا کرنے والا جھوٹا لکھا جاتا ہے اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ باہر دروازے پر کسی نے دستک دی اور والد بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ ابو گھر پر نہیں ہے آپ اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے ہیں آپ کیا ان سے توقع رکھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد یہ معاشرے میں کس طریقے سے کیا کردار ادا کریں گے ہمیں غور کرنا چاہیے اسی طرح ایک عادت بچوں میں چوری کی بھی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں چورا لیتے ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے اسی طرح ایک عادت بچوں میں گالم گلوج کی بدزوانی کی غلط زبان استعمال کرنے کی ہوتی ہے اپنے بچوں کو کچھ میجک ورڈ سکھائیں آپ ان کو سکھائیں بیٹا کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں آپ اس کو کہیں جزاک اللہ خیرہ آپ اس کو کہیں تھینکیو آپ اس کو کہیں شکریہ آپ اس کو کہیں بڑی مہربانی بچوں کو یہ الفاظ سکھائیں اور کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں کہیں بیٹا آپ سوری کر دیا کریں آپ کہیں مجھے معاف کیجئے میں معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں یہ چیزیں آپ کے بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں ناظرین اگر ہم اپنے اس پورے پروگرام کا خلاصہ نکالنا چاہیں یہ موضوع انتہائی تفصیل طلب ہے اور قرآن اور حدیث کے اندر بڑے واضح الفاظ میں ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی ضرورت محسوس کریں ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں ان کی زندگی پر توجہ دیں ان کے شب و روز کے کاموں پر توجہ دیں کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے دنیا کے اندر کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے آخرت کے اندر ان کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کریں اور اپنے ہر کام میں دین سے رہنمائی لیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت انہیں خطوط پر کرتے رہے تو ہمارا یہ معاشرہ بہت جلد ایک ایسا معاشرہ بن سکتا ہے جیسا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیجئے گا جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ